کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحقلم تیرے ہیں ہم کون تھے ہم کیا ہیں ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے ماضی کی ستوت ہمارے اصلاق کی اخلاقیات و روایات ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھئے پروگرام نمود سہر شما بناسپتی اور کوکنگ آئیل وز واش گولستان پروپرٹی مارکٹنگ ایس ایم فوڈز غولکہ فوڈز انٹرنیشنل اور دھریجا گروپ آف اکیڈمیز نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید انما یرید اللہ لیدھبانکم بررسال البیت ویتحرکم تطحیرا فقل تعالی و ندعو عبناءنا و عبناءکم و نسانا و نساہکم و انفسنا و انفسکم قل اللہ اسعالکم علیہ عجرن اللہ المبدت فی القربہ صدق اللہ مولانا لذیم و صدق رسولہ النبی القریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میکس نیوز کا پروگرام نمود سہر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد آج سیدنا علی کرم اللہ و وجہ کریم حیدر کرار ان کا یوم شہادت ہے اکیس رمضان المبارک ہے اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے بہترین فرد ہیں اور ان خارجیوں کو قتل کرنے والے یہی میری امت کے بہترین فرد علی ہی ہوں گے یہ آپ کی طرف اشارہ ہے میں نے قرآن مجید سے تین آیات مختلف سورہ سے تلاوت کی پانچ آیات تو خاص طور پر آہلِ بیعتِ اطحار کے زمن میں نازل ہوئیں سیدنا علی کرم اللہ و وجہ کریم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ابنِ اشاکر نے رویت کی ہے اور علامہ سیوتی علیہ رحمہ نے رویت کی ہے کہ پینتیس آیات ایسی ہیں جو سیدنا علی کرم اللہ و وجہ کریم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور تین سو آیات جو ہیں قرآن مجید میں وہ سیدنا علی کرم اللہ و وجہ کریم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یائیہ اللذین آمنوا قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے اس میں سیدنا علی کرم اللہ و وجہ کریم بھی مخاطب ہیں اس کے امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے رویت کیا ہے کہ سب سے زیادہ فضائل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث محدثین نے اپنی کتب احادیث میں نقل کی ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ و وجہ کریم کے بارے میں ہیں امام نسائی علیہ الرحمہ نے تو خسائص علی کے حوالے سے وہ احادیث جمع کر دیں میرے خیال میں ایک سو اناسی کے قریب ہیں اگر میں بھول نہیں رہا اور شرع خسائص علی میرے ایک دوست نے کاری ظہور احمد فیدی نے شرع کی یہ بہت اچھی ہے جس میں سیدنا علی کرم اللہ واجہ کریم کے بارے میں امام نسائی علیہ الرحمہ کی جو احادیث ہیں ان کی وضاحت ان کی شراحت بیان کی ہے تو سیدنا علی کرم اللہ واجہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسعد الناس ہیں اور ان کو شہید کرنے والا ان کو قتل کرنے والا جو ہے وہ عشق الناس ہوگا دنیا کا مخلوق کا بدترین آدمی سب سے زیادہ سعید شخص کو قتل کرے گا اور وہ علی ہوں گے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور سیدنا علی سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ پہلی امتوں کا بدبخت کون تھا اور آخری امت کا یعنی میری امت کا بدبخت کون ہوگا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی حضرت سال علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا وہ پہلی امتوں کا بدبخت تھا اور میری امت کا بدبخت وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا اور اے علی تیرے سر کے لہو سے تیری داڑی جو ہے وہ رنگین ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی پیش کو فرما دی تھی تو ناظرین محترم آج ایک ایسی ہستی کا یوم شہادت ہے کہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں جو اشرا مبشرا میں سے ہیں جو بدری اور رضوانی صحابی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ غضوات میں شامل ہونے والے ہیں جن کا دیکھنا عبادت جن کا دیکھنا عبادت اس کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے مسکر آئے ابو بکر ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علی کا دیکھنا عبادت تو حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں جب علی باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں اے ابو بکر آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو اے علی ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر عبادت ذکر علی عبادت علی کی محبت عبادت علی ایمان کی قسوٹی علی منافق اور مومن کے درمیان حد فاصل صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ مشکوک لوگ آتے ہیں جو کہ در حقیقت وہ منافق ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قسم کے مشکوک لوگوں کو دیکھو تو علی کا ذکر شروع کر دیا کرو کیونکہ علی ایمان کی قسوٹی ہے اگر ان کے چہروں پر ان کے ماتھے پر ان کی جبینوں پر شکنیں پڑ جائیں تو سمجھو وہ منافق ہیں اور اگر ان کا چہرہ کھل اٹھے علی کا ذکر سن کر کھل اٹھے تو سمجھو کہ وہ مومن ہیں کیونکہ علی ایمان کی قسوٹی ہے ناظرین محترم علی منبع جود و سخا سر چشم اولیاء امام المتقین امام السابرین امام الشاکرین امام العارفین علی شیر یزدان شاہ مردان پروردگار کی قوت اور علی سید القوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عربوں کا سردار ہے ایسی محبوب شخصیت آج کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا کالمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی ناظرین محترم حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ میں صدیق اکبر ہوں میں نے سب سے پہلے نبوت کی صداقت پر گواہی دی میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوں جہاں جہاں ضرورت پیش آئی اولیت علی کو ملی غزوات ہوں سفر و حضر ہو تو سیدنا علی جو ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہے سیدنا علی اسعد الناس صاحب ذلف کار اور ہر گام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت سے ٹھہرنے والے استقامت اختیار کرنے والے جب کبھی مشکل پیش آئی تو علی ساتھ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت نو برس تھی نو برس کی عمر میں ایمان لائے اسلام قبول کیا لیکن ان ان کا علم جو ہے ان کی شخصیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور علی میرے نور سے پیدا ہوئے ہم دونوں ایک ہی سلبوں میں سے منتقل ہوتے چلے آئے اور یہ دنیا کی واحد شخصیت جن کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی اللہ کے گھر میں ہوئی اور ان کی شہادت بھی اکیس رمضان المبارک کو اللہ کے گھر میں ہوئی اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شخصیت کہ جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے باہوں میں لینے والے جو ہیں وہ محبوب خدا ہیں اللہ کے محبوب نبی ہیں خاتم الانبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ آنا خاتم الانبیاء اور علی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ خاتم الاولیاء ہیں وآنتم خاتم الاولیاء اور اے علی تم خاتم الاولیاء ہو یہ خلافت کی جو اقسام ہیں دو یہ خلافت جس میں تمام خلفہ راشدین ہیں اور ایک خلافت ہے باطنی سید گیسو دراز علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ خلافت باطنی خلیفہ اکبر سید علی کرم اللہ وآج کریم ہے اور ابن عربی نے بھی یہی لکھا ہے کہ باطنی خلافت تمام سلاسل کے امام سید علی ہے سید علی کرم اللہ وآج کریم کا فیضان تمام سلاسل میں جاری ہے آپ کے خلفاء آپ کے دونوں بیٹے حسن حسین امام حسن بصری اور کمیل بن زیاد اور پھر ان کے آگے مریدین خلفاء وہ آپ کا فیض بانٹنے مالے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآج نے آپ کو اپنی باہوں میں اٹھایا آنکھ نہیں کھولی تھی آنکھ اس وقت کھولی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا جب باہوں میں لیا تو آنکھیں کھولی تو پہلی نگاہ جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی اور جو گھٹی ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآج نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی اب آپ دیکھیں کہ کیا شان ہے کیا عظمت ہے کیا فضیلت ہے شانہ نبوت پر مہر نبوت پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو یا علی ہیں یا علی کے بیٹے ہیں کیا مرتبہ ہے حیدر قرار سیدنا علی کرم اللہ وآج کریم کا کہ جو جنت کے نوجوان سردار حسن حسین کے بابا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآج کے داماد ہیں بھائی بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل کی تربیت میں رہنے والے ہیں سب سے زیادہ اگر صحبت مجسر آئی تو وہ سیدنا علی کو کیونکہ گھر کے فرد ہے گھر میں ہی رہے ایسی شخصیت بڑی ایک دردناک قسم کی تاریخ ہے سیدنا علی کی جب سیدنا امام حسن آپ کی شہادت کے بعد خطبہ دیتے ہیں تو وہ دلوں کو دہلا دینے والا ہے انسان نمناک ہو جاتی ہیں آنکھیں بہت درد وہ تمام لفظ اپنے اندر ایک درد رکھتے ہیں ایک کرب رکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو ہم نے بیعت کر لی کوئی تلوار باہر نہیں نکلی اگر کوئی آئے تو میرے بابا نے ان کو سوال علیہ ابو سفیان آئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے بن سکتے ہیں تو سنبھال سنبھال منتخب کر لیا ہے اب آپ کو یہاں افتراک اور انتشار پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہاشمیوں کو موٹیویٹ کرنے کی تحریک دینے کی اور ان کے خلاف بر انگیستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر خلیفہ بنے سب نے بیعت کر لی سیدنا عثمان بنے سب نے بیعت کر لی لیکن جب علی ابن عبی طالب خلیفہ ہوئے تو ہر طرف سے تلوار نکل آئے ہر طرف سے فساد شروع ہو گئے اور میرے بابا کی ساری بقیہ خلافت کی عمر جو ہے وہ اپنوں سے ہی لڑتے گزر گئی تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے پی کے ہٹی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی انہوں نے کہا کہ علی کے لیے خلافت جو ہے یہ اس طرح کی مالہ ثابت ہوئی اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے سامنے تھے جنگ جمل ہوئی تو وہ اپنوں سے ہوئی اور سفین ہوئی تو اپنوں سے ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے خاتم الانبیاء نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا سیدتنا ام المومنین حضرت احشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں بھی کہ جب آپ کی ازواج متحرات بیٹھی ہوئی تھی تو فرما دیا تھا کہ تم میں سے جب کسی پر کتے بھونکیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا جب چشمہ ہوپ پر کتے بھونکتے ہیں تو ام المومنین سیدتنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھتی ہیں کہ مجھے واپس جانا ہے مجھے واپس جانا ہے تو بہرحال ایک یہ بھی ایک بڑی دردناک کہانی ہے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سامنے آتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے زبیر یاد کرو اس وقت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے زبیر جب تمہاری تلوار علی کی تلوار سے ٹکرائے گی تو علی حق پر ہوں گے یاد کرو اس وقت کو حضرت زبیر کو جب یاد آتا ہے تو وہ جنگ سے آتھ کھینج لیتے ہیں لیکن یہ بدبخت منحوس خارجیوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور جب الہدگی اختیار کر لی تو الہدگی میں ان کو بھی شہید کر دیا حضرت طلحہ وہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر بھی اشرہ مبشرہ میں سے اور یقیناً مومنین حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنتی یقیناً جنتی مومنین کی ماں تو حضرت طلحہ کو بھی مروان ملون نے تیر مار کر شہید کر دیا اور ان کو بھی بتایا کہ علی اے طلحہ یاد کرو کہ جب ہم حج سے واپس پلٹے اور غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک سٹیج سجائی ممبر بنایا اور وہاں خطبہ دیا تو کیا تمہیں یاد ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر یوں آسمان کی طرف فضا میں بلند کیا اور فرمایا تھا کہ من کنتو مولا ہو فعالی مولا ہاں بے شک فرمایا تھا بے شک فرمایا تھا تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کی اس فرمان کے مطابق میں برحق تمہارا مولا ہوں اور حضرت طلحہ جو ہے وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جنگ جمل بھی جیسے بھی ہوئی جن غلط فہمیوں کی بنا پر ابن سبا کے ٹولے نے اس مقام پر لا کھڑا کیا تو صفین بھی یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی اور کوئی ایک ایسا دن نہیں تھا جس دن آپ کی تلوار جو ہے نیام میں رہی ہو تو سیدنا علی کرم اللہ واجہ کریم ایک ایسی شخصیت جن کی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی اور ان کی تلوار کے سامنے بڑے سے بڑا کافر جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو پایا اب وہ تلوار جو ہے وہ اپنوں کے خلاف جو ہے وہ بے نیام ہو چکی تھی ناظرین محترم یہی جو ایک انتشار کی کیفیت آگے بڑھتی رہی تو یہی آپ کی شہادت کا پیش خیمہ ہوئی آج کی رات جو ہے ابن ساد کی تحقیق اس زمن میں مستند ہے استناد کا درجہ رکھتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انیس کو آپ کو زخم ہوا اور اکیس کو آپ کی روح کفص انصری سے پرواز کر گئی ناظرین محترم آج اکیس رمضان المبارک ہے ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد شہادت کے زمن میں ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے رہیے ساتھ لیتے ہیں کھانا موسیقی رائع ڈی رائع ڈی 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 فر کو پھولا دو Left, right, مجھے دو Come on, dance you, boom, boom مچتی ہے ہل چل دار میں میٹھے میٹھے مچتی ہے ہل چل ہل چل دل بولے وہ ڈل بولے وہ ڈل بولے وہ ڈل بوم، مچاتے دھوم ڈل بولے وہ ڈل بولے وہ مہمانوں کی آمد ہے پچھ نیا پکاؤ نیا کھلااؤ کھانے پہ امپریشنز ارہ دٹ کے جماؤ امپریشن جمیں گا اور جم کے جمیں گا گفز پاسٹا بنااؤ اور سب کو کھلااؤ گفز پاسٹا اب بناتے ہی جاؤ گفز پاسٹا اور گفز ریسپی مکسے ڈالے اپنے کھانوں میں جان آپ ٹائن دیم نایمانوں کو ہم بنائیں آپ کی کھانوں کو گفز پاسٹا گفز پاسٹا گفز پاسٹا اس کی لسط ایسی جو سب کے دل کو بھائے جو بھی گفز ویس رول کھائے اسی کا ہو جائے اپنا بنانا ہو کسی کو منانا ہو دل میں بسانا ہو زائنہ اس کا چھائے کھا کے مسکر آئے جو بھی گفز ویس رول کھائے اسی کا ہو جائے جب دود اور انڈے میں ملے سٹرانگ پریڈ، منیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گفز سویس رول جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے گفز سویس رول جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے موسیقی 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 کہ میرے اہلِ بیتِ اطحار کے افراد میں خیر البشر جو ہیں وہ علی ہے یعنی اہلِ بیتِ اطحار کو اللہ رب العزت نے ویسے بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور سیدنا علی کے دونوں بیٹے وہ جنت کے جوانوں کے سردار اور بدع مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختِ جگر آپ کے جسم کا حصہ آپ کے جگر کا ٹکڑا جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا بادات امینی وہ آپ کی زوجہ اور وہ جنت کی تمام خواتین کی سردار قرآن مجید کی یہ عید جو میں نے پڑھی آیت تطہیر کے حوالے سے تو بہت کچھ سنا آپ نے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ عَبْنَاءَنَا وَعْبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت سعید بن وقاس سے معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی پر سب نہیں کرتے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ عیت پڑھی ان کے سامنے اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے معاویہ جب اللہ رب العزت نے یہ عیت آیا مباحلہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاو میں اپنے بیٹوں کو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو بلایا تھا حسنین کریمین کو بلایا تھا خواتین میں سے کن کو بلایا تھا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو بلایا تھا مردوں میں سے کن کو بلایا تھا علی کو بلایا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب خیبر کے وقت خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور محاصرہ طول پکڑ گیا تھا اور کئی سالار جو ہیں وہ ناکام واپس لوٹے تھے اور صحابہ جو ہیں وہ تنگ آ چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسکری علم ان کو دوں گا کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا نبی بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں یہ کلہ جو ہے وہ فتح کر دے گا فتح ہو جائے گا تو جانتے ہو کہ آپ نے علم کس کو دیا تھا علی وہاں موجود نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں جب بلائا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لواب دہن ڈالا اور اسکری علم دیا اور جانتے ہو کہ خیبر کو فتح کرنے والے علی تھے اور ٹیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غضوِ طبوق پر گئے لوگوں نے باتیں کی کہ علی جان بوجھ کر نہیں گئے جب علی نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ علی جان بوجھ کر نہیں گئے تمام غضوات میں سیدنا علی شامل ہوئے سوائے طبوق کے کہ طبوق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ اے علی آپ مدینہ میں ٹھہریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا تھا کہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا اور میرا تعلق میرا رشتہ ایسے ہی ہو یا تمہارا مقام میرے ہاں ایسے ہی ہو جیسے حارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے ہاں تمہارا مقام یہی ہے کیا تم اس سے خوش نہیں ہو یا رسول اللہ میں خوش ہوں ناظرین محترم اب ایسی ایسی ہستی ایسی شخصیت کو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا یہ مسجدِ کوفہ میرا وہاں جانا ہوا ہے وہ مقام بھی محفوظ ہے موجود ہے اور یہاں ایسی باتیں آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خبر دے دی تھی اور پھر حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مظلوم شخصیت ہیں اور ناظرین آپ تھوڑا سے اگر سوچیں گے سیدنا علی کے بارے میں پڑھیں گے تو یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان سے بڑھ کر مظلوم شخصیت اور تاریخ میں کوئی نہیں ہو گذری سیدنا علی کرم اللہ واجل کریم خود بھی مظلومیت کے عالم میں شہید ہو گئے آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ مظلوم شہید ہوئے اور پھر ان کے بیٹوں کی اولاد ان میں سے ایک کربلا میں زندہ بچے امام زین العابدین اور پھر امام زین العابدین کی اولاد اور امام حسن کی اولاد کو آنے والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا امویوں نے کیا سلوک کیا اور عباسیوں نے کیا سلوک کیا جو امویوں کے ظلم و ستم سے بچے تو عباسیوں نے ان کو شہید کرنے میں ان کو تہتے کرنے میں ان کے لہو مبارک سے ہاتھ رنگنے میں کوئی قصر واقعی نہ چھوڑی ایک عباسی حکمران نے تو پچاسی کے قریب اہلِ بیت اطہار کے مردوں کو اکٹھا کر کے کمرے میں بند کر کے ایک ہی تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دیں ناظرینِ محترم پھر بھی اہلِ بیت اطہار پوری دنیا میں ان کی نسل باقی ہے اِنَّا عَتْوَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَصُلِّ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَهُوَا لَبْتَرْ کربلا میں شہید کرنے والوں کی نسل مٹ گئی ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا بڑی تلخ حقیقت ہے بڑی تلخ تاریخ ہے ناظرینِ محترم جب صفحہ آتا ہے وہ ان کی تڑپتی لاشوں پر اوپر اپنا دسترخواں بشاتا ہے اور پھر کوئی اموی اس نے زندہ نہیں چھوڑا جب سب مر گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی قبریں اکھاڑ کر ان کی قبروں میں سے لاش نکال کر بھی جلا دو آج اس وقت امویوں کا کوئی باقی نہیں بچا لیکن سیدنا علی کرم اللہ واجل کریم کی اولاد آج بھی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے اور اسی لیے اہلِ بیت اتحار جو ہیں یہ سورہ کوسر کا مصداق اہلِ بیت اتحار ہے اور ان کی تفسیر جنت کے دونوں نوجوان سردار ہیں سیدنا علی کرم اللہ واجل کریم انہی سادشوں کے نتیجے میں مرتبہ شہادت کو پہنچے ناظرین محترم یہ واقعہ تحکیم جو ہوا یہ بھی سادش کی نتیجے میں ہوا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سادش تھی اور جب اس کو ایک گروہ نے جن کو بعد میں خارجی کہا جانے لگا کیونکہ انہوں نے دونوں دونوں گروپوں سے یعنی مقابل گروپ انویوں کا گروپ اور ہاشمیوں کا گروپ جو ہے دونوں سے انہوں نے برت کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ حاکم جو ہے حکم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے ہم مخلوق میں سے کسی کو نہیں مانتے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ صفین میں پہلے نعرہ لگانے والے بھی یہی تھے یہی پیش پیش تھے کہ جب قرآن کو حکم بنایا جا رہا ہے تو اے علی اگر آپ قرآن کے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو بھی عثمان کے ساتھ ملا دیں گے ہم آپ کو بھی ان کے پاس بھیج دیں گے اور ایک بڑا گروپ یہ اشس بن قیس بغیرہ اور دیگر سردار جو ہیں اور یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ ان سے ملے ہوئے تھے جب واقعہ تحکیم آ گیا سیدنا علی کررم اللہ واجل کریم تو فرمایا کرتے تھے جمل میں بھی ایسا ہوا جب مسلمان شہید ہوئے تو حضرت اپنے بیٹے حسن کو بٹھا کر بار بار کہا کرتے تھے کاش میں بیس برس پہلے آج سے اس دنیا سے چل بسا ہوتا مجھے اپنے بھائیوں کا خون نہ دیکھنا پڑتا تو ناظرین محترم واقعہ تحکیم میں جب یہ خارجی گروہ الہدہ ہو جاتا ہے یہ حروریہ گروہ یہ نہروان میں ہی کٹھے ہوتے ہیں تو سیدنا علی کررم اللہ واجل کریم نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی چونکہ یہ دونوں گروہوں کو حضرت علی کو معاذ اللہ اور حضرت معاویہ کو دونوں کو جو ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ کافر ہو گئے انہوں نے حکم بنا لیے ہیں حضرت علی ہی تھے جنہوں نے نہروان میں ایک ہی دن میں انیس ہزار کے قریب جو ہیں یہ ان خارجیوں کو جو ہے آپ نے تہتے کیا واصل جہنم کیا بچے کھچے بھی آپ کی تلوار کا نشانہ بنیں اور پھر کیا ہوا پھر آپ سالسیوں کا شکار ہو گئے اور یہ خارجی ہی تھا یہ ابن ملجم عبد الرحمن کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا اس کو اس نام سے یہ ابن ملجم جو تھا مرادی اب یہ جو نہروان میں ان میں ایک عورت تھی اس کو کتام بھی لکھتے ہیں کتامہ بھی لکھتے ہیں وہ حسین و جمیل عورت تھی یہ ابن ملجم اس پر مرتا تھا نکاح کا پیغام بھی بھیجا تھا اور چاند خارجی اور بھی مل گئے تواریخ میں تو آتا ہے کہ دو تمیمی تھے ایک بکر تمیمی تھا ابن بکر تمیمی تھا اور دوسرا عمر تمیمی تھا ایک نے ذمہ لیا کہ میں معاویہ ابن ابی سفیان کو دوسرے نے کہا کہ میں عمر بن لاز کو اور ابن ملجم نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کو ذمہ لیتا ہوں ان تینوں کو ہم نے قتل کرنا ہے تو بھارا تلخ حقیقت اس کے پیچھے اور بھی ہے لیکن یہ جب مرادی جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے کوفہ میں اور اس کی ملاقات ہوتی ہے شبیب خارجی سے ہوتی ہے اور ایک پروگرام کے مطابق وہ کتامہ جو ہے وہ مسجد میں مطقف ہو گئی تھی اتقاف میں بیٹھ گئی تھی یہ سیدنا حجر ابن عدی جو ہیں ان کی عمر پچیس برس تھی جو مورخین نے لکھا ہے بہت بڑے قرآن کے کاری بھی تھے متبہر آلم بھی تھے محدث بھی تھے اور اصحاب علی میں سے تھے انہوں نے ان کی باتیں سن لیں اور یہ اس وقت یہ بھی مسجد کوفہ میں موجود تھے اور یہ تلوار جو یہ ویسے تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیان کے مطابق کہ میں نے یہ تلوار جو ہے اس پر ایک ماہ لگایا ایک ہزار میں میں نے خریدی تھی اور ایک ہزار اوپر اس کو زہر میں رکھنے میں میں نے خرچ کر دیئے لیکن ناظرین محترم حقیقت یہ ہے کہ اشحس بن قیس نے یہ تلوار جو ہے اس کو پروائیڈ کی تھی اور یہ اس کے خیمے میں رہی جہاں وہ کتامہ عورت جو ہے وہ موجود تھی مطقف تھی جہاں اس نے ایک پردہ سا بنایا ہوا تھا اور پہلے آکر اس کو ہی ملا اس کے ساتھ تائے ہوا اور جب وہ نکاح کہا اس نے کہا کہ جی مجھے اس میں حق مہر میں اللہ یاد باللہ حق مہر میں مجھے علی کا سر چاہیے تیسزار درم چاہیے فلان فلان اس نے کہا جی مجھے منظور ہے اب یہ ساری رات جب باتوں میں اشحس بن قیس بھی وہاں موجود تھا جب یہ باتوں میں گزرتا ہے تو سیدنا علی یہ ام جعفر جو ہیں یہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو وضو کروا رہی تھی آپ کی آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک رات جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے آپ حسن کے پاس جا کر بیٹھتے تھے ایک رات حسین کے پاس بیٹھتے تھے اس طریقے سے عبداللہ بن جعفر کے پاس بیٹھتے تھے تو اس طریقے سے آپ اپنوں کے پاس جایا کرتے تھے حضرت علی جو ہیں اس رات آئے تو امام حسن تشریف فرما ہے پچھلا پہر ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے باتیں کرتے رہے باتیں کرتے کرتے آپ کو نیند آگئی جب نیند آئی اور پھر اٹھے تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی مجھے اونگ آئی نیند آئی تو مجھے ان کی زیارت ہوئی ہے تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اے بیٹے میرا وقت آ گیا ہے پھر آپ نے وسیعت فرمائی اور وسیعت کے الفاظ بھی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ووٹ کر موزن جو ہے اس کا نام ابن سعید نے ابن نباہ لکھا ہے کہ اس نے جب آ کر آواز دی تو سیدنا علی کرم اللہ حواج کریم کی یہ عادت مبارک تھی کہ اپنا دورہ لیتے تھے اور لوگوں کو جگاتے بھی تھے اور اپنے اس مخصوص راستے تھے راستے سے وہ تشریف لے آتے تھے اس میں محراب میں امامت کراتے تھے اب حضر بن عدی جو ہیں ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی گڑ بڑ ہے تو وہ فوراں بھاگے کہ اس راستے سے نہ آئیں اور اس راستے سے آ جائیں لیکن یہ ہوا کہ سیدنا علی کرم اللہ واجل کریم جو ہے وہ اپنے اسی راستے سے نکل چکے تھے اب یہ سبتہ ابن الجودی نے جو ان کی کتاب تذکرت حیات الخواس ہے بحروف سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر تیش پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بتخیں جو ہیں وہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا اور یہ حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے بھی لکھا ہے یہ علامہ دمیری کی یہ کتاب جو ہے یہ تمام کی تمام یہ جانوروں پر یہ لکھی ہوئی ہے اس میں ان کی بولیاں اور وہ چونکہ اس کا علم بہت رکھتے تھے اور وہ سارے کا سارا کہ فلاں بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے تو انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے ابن عصیر نے لکھا ہے دھیر سارے مورخین نے لکھا ہے کہ بتخیں بولیں تو حضرت امام حسن نے ان کو چپ کرانے کے لیے وہ آپ نے فرمایا کہ ان کو چپ نہ کرواؤ یہ میرا نوہہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائی اور ایسے جا رہے ہیں اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اتنی دیر میں یہ ابن ملجم جو ہے یہ شبیب خارجی کے ساتھ جو ہے یہ دونوں حملہ آور ہوتے ہیں ان کا جو وار ہے وہ تو خطا جاتا ہے لیکن ابن ملجم بدبخت کا وار جو ہے وہ آپ کی پشانی پر سر پر پڑتا ہے اور وہ نیچے اتر جاتی ہے تلوار اور کئی مورخین نے یہ سترہ رمضان المبارک بھی لکھا ہے اور اس میں کئی حوالے دیئے ہیں روایت بیان کی ہیں کہ سترہ کے بعد اٹھارہ کا دن گزرا اور انیس کو جو ہے آپ کی شہادت ہوتی ہے لیکن طبقات ابن سعد میں ایک تحقیق کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اور ان کی روایت جو ہے وہ کافی مستند ہے اسی لیے اکیس رمضان المبارک کو یوم شہادت جو ہے یہ علی کرم اللہ واجل کریم کا منایا جاتا ہے اب جب یہ تلوار کا زخم پڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بدوست کو پکڑو بہرحال ابن ملجم پکڑا جاتا ہے اور شبیب جو ہے وہ اپنی تلوار خود کو مار لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے یہ زندہ پکڑا جاتا ہے اب اس کو پکڑ کر حضرت علی کے پاس جب لے آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے بیٹوں کو کیا کیا کمال کی ہستی ہیں کیا عظیم شخصیت ہیں اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین فرد جو ہے یہ ان بدبختوں کو قتل کرے گا واصل جہنم کرے گا اور وہ بہترین فرد جو ہیں وہ علی ہیں میرے اہلِ بیتِ اتحار کے خیر البشر جو ہیں وہ علی ہیں تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹے اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے اگر ان کے وار سے میں شہادت کو پہنچ جاؤں اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری داڑی جو ہے یہ تمہاری پشانی کے سر کے خون سے رنگین ہوگی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اب جانے والا ہوں تو ان کو ایک ہی وار سے مار دینا لیکن اس کو کھانا کھلاو اس کو دودھ پلاو اس کو عذیت نہیں دینی مارنے کے بعد ان کا مسئلہ نہیں کرنا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا سلوک نہیں کرنا اور اگر میں زندہ بچ جاتا ہوں تو میں جانوں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میں خود ان سے نبٹھ لوں گا اور اس کے علاوہ آپ وسیعت کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو اپنے بڑے بھائی کے ان کے بارے میں وسیعت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسن خطبہ دیتے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم آپ کے بعد جو ہے وہ امام حسن کی بیعت کر لیں تو سید علی کرم اللہ واجر کریم فرماتے ہیں کہ میں خلافت کو ایسے ہی چھوڑے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے تمہاری مردی جس کو مردی چاہو تم اپنا خلیفہ بنا لینا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ آپ کے آخری الفاظ سے فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَى اب اکیس رمضان المبارک آتا ہے تو سید علی کرم اللہ واجر کریم اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والے علی سب سے زیادہ سنت کے عالم علی سب سے زیادہ مسائل جاننے والے علی آپ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ ہے میں قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں اتری کس کے لیے اتریں اور کب اتریں کوئی ایسی عید نہیں ہے قرآن کی جس کا شان نزول میں نہ جانتا ہوں قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم اور فیصلہ کرنے والے ایسے کہ امیر المومنین یہ فرمائیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا اور سیدنا علی کرم اللہ واجل کریم امام المتقین زینت العارفین سابرین و شاکرین کے امام وہ ایک بدبخص کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گئے تریسٹھ برس کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ گزارا ہو غضبہ احد میں قرآن مجید آپ پڑھیں آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جب صحابہ کا شراضہ بکھر جاتا ہے منتشر ہوتے ہیں تو علی استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ایسی ایسے عظم و استقلال عظم سمیم کی حامل شخصیت اس دنیا سے چل بسی امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا کہہ لوگو اللہ کی قسم آج تم نے ایک ایسی شخصیت کو قتل کر ڈالا جنہوں نے آج تک اپنے لئے سونا اور چاندی اکٹھا نہیں کیا چند پیسے چار سو کے آٹھ سو درہم موجود تھے کہ جو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس اس کو فلان کام میں لے آنا ہے ایسی شخصیت ایسی شخصیت کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر ڈالا ناظرین محترم کیا علم لدنی جس ہستی کو حاصل تھا جو فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں عرض و سما کی باتیں بتا سکتا ہوں عرش کی باتیں بتا سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباد فرماتے ہیں کہ آپ کا آپ کو اتنا ملکہ حاصل تھا کہ آپ بڑے بسوخ سے فرمایا کرتے تھے میں ناظرین محترم میں یہاں سبتہ بن الجودی کے حوالے سے عبداللہ بن عباد کی جو آپ کے کلمات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن مجید کی ایک عیدہ اپنے کوٹ کی بڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعو قان البحرو مداد اللے کلمات ربی لنافض البحرو قبلہ انتن فدا قلمات قلمات ربی ولو جینہ بمسلہی مددہ سورہ القحف کی عید نمبر ایک سو نو ہے یہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم یہ سمندر کو سیاہی بنا لو اور درختوں کی سب درختوں کی قلمیں بنا لو اور سب اکٹھے ہو کر سیدنا علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی قسم ان کے فضائل تم نہیں لکھ سکوگے اسی لئے تمام حدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جتنی احادیث صحیح احادیث سیدنا علی کرم اللہ واجہ کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی کسی اور کے لئے وارد نہیں ہوئی ناظرین محترم اکیش رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب آپ کے داماد آپ کے بھائی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من سبب علی فقد سبب نہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آنا مدینة العلم وآلی ان بابوہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انتا منی بمان دلت حارون جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علی منی وانا من ہو جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من کونتو مولا ہو فعلی مولا ہو جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من کونتو ولیو فعلی ولیو جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاؤلیاء ایسی ہستی پیر محر علی شاہ فرماتے ہیں کہ محر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے محر علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا ایسی عظیم ہستی خیر البشر ہستی مخلوق کی بہترین شخصیت محبوب محبوب خدا کے محبوب اور اللہ کے محبوب اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ دیکھو وہ علی آ رہے ہیں کہ جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے جن کا ذکر بھی عبادت ہے جن سے محبت کرنا عبادت ہے علی ایمان کی قسوٹی ہیں علی کو دیکھ کر جس کا چہرہ کھل اٹھے وہ مومن ہے اور جس کے ماتھے پر بل پڑ جائیں وہ منافق ہے اس لیے کہ علی ایمان کی قسوٹی ہے علی اکیس رمضان المبارک اس دنیا سے چلے گئے علامہ اقبال نے سیدنا علی کے بارے میں ہی فرمایا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اللہ رب العزت سیدنا علی کرم اللہ و وجہ الكریم کی محبت اور روز قیامت ان کی شفاعت اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کی شفاعت ہم محب اہل بیت کو نصیب فرمائے ناظرین محترم یومِ شہادت سیدنا علی کرم اللہ و وجہ الكریم آج کا دن آنکھوں کو نمناک کرنے والا دل میں درد پیدا کرنے والا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہمارے ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ ایندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ڈاکٹر محمد حسین آداد کو یادت دیں اللہ حافظ شما بناسپاتی and cooking oil وز واش گولستان property marketing sm foods volka foods international and dhareja group of academies موسیقی موسیقی موسیقی